اسلام لیک ایبری ون ویلکم بیک کیو گرین ٹیک سولر پاکستان فواد سولر پینلز کے کرنٹلی ریٹ سے اپ ڈیٹ کریے گا ہمیں دوسرا ہی بتائے گا کہ نپرا جو ہے وہ سات ساڑھے سات روپے بجلی کے یونٹ بھی بڑھانے کے موڈ میں ہے جو ایم ایف اس کو کہہ رہی ہے گیس کے ریٹس بھی بڑھ رہے ہیں بجلی بھی بڑھ رہی ہے کیا چاہ رہے ہیں یہ اچھا یہ تو ٹیکسیشن کا معاملہ ہے یہ الگ معاملات ہیں بے حکوفی والے معاملات ہیں ذرا کہ ریٹس بلا وجہ بڑھاتے جائیں تیریف بڑھاتے جائیں آگے یہ دیکھیں ہی نہ کہ کنزیومر پے کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا کنزیومر کے بعد دو ہی آپشن ہے ہم نے پہلے بھی ویڈیوز میں ڈسکس کیا ہے انڈسٹرل کنزیومر یا کمرشل کنزیومر کے بعد دو ہی آپشن ہوتا ہے یاد یہ کہ آپ سے وہ بجلی خریدیں اور کرزے میں چلا جائے اور دو مہینے بعد لینا چھوڑ دیں یا پھر دوسرا آپشن اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ آپ سے لینا ہی چھوڑ دیں اب آپ سے جب نہیں لیتا تو پھر اس کے بعد پھر دو آپشن سے کلاتے ہیں کہ یا تو اپنی فیسلیٹی بند کر دے پلانٹ بند کر دے سکول بند کر دے اپنا کمرشل انٹیٹی کو بند کر دے اور کنزیومر ہی ختم کر کے بیٹھ جائے دوسرا آپشن یہ ہے کہ وہ آلٹرنیٹ سورس پر چلا جائے اور انیویو بلس کے پر آ جائے ہمارے اوپر بڑھن آ جا رہا ہے تو ہم آج سوچ رہے ہیں کتنا زیادہ بجھلی کا بل ہم کیوں دے ہم سے کیوں نہیں دے ہم سے دیا ہی نہیں جا رہا دیتے ہیں تو وہ وائیبیلیٹی ختم ہو جاتی ہے بزنس بند ہو جاتا ہے یا پھر گھر کی بات کریں تو گھر پہ بھی آپ کا سارا بجٹ آؤٹ ہو جاتا ہے تو اگین مسٹیک تو دونوں کے پارٹ پہ ہی ہے کنزیومر کے پارٹ پہ بھی ہے کہ کنزیومر تو جب سر پہ آن پڑتی ہے تب ہی سوچتا ہے اور سٹریٹ تو نا اہل ہے ہی ہے کہ وہ تو بجھلی پوری بھی نہیں کر پاتی اور جب پوری کرنے کا سوچتی ہے تو سرکلیڈ ایٹ اتنا چڑھا لیتی ہے کہ وہ نسلے در نسلے آپ کی سرکلیڈ ایٹ دے نہیں پائے گا کوئی اس ملکہ سرکلیڈ ایٹ خلیر نہیں کر پائے گا کیونکہ وہ ایک بیوکفانہ فورمولا ہے کہ جس کے اندر پرڈکشن کے پاس کی بیس چارجز آپ نے دینے ہیں گریڈ میں بجھلی پہنچ کے آپ کے گھر پہ ملے یا نہ ملے کسی کو پڑنے پڑتا ٹائمز کی ریپورٹ تھی کہ کرزہ اتنا چڑھ چکا ہے پاکستان پہ کہ آپ چھوڑ دیں آپ ان سے دیا ہی نہیں جانا تو یہ باتیں بڑا کرزہ نہیں بڑا ٹوٹل ہی نا ٹوٹل بھی نہیں دیا جانا یہ کہاں سے دینا ہے آپ نے تو جب اوورال ہی آپ ڈیفولٹ کی طرف ہے بڑا کرزہ چھوڑے کرزوں پہ ہی تو بناو ہے حرکت ہی ایسی ہے سوچی نہیں سمجھ ہی نہیں آئی بس بہنگی بجھلی بناتے جاؤ دیتے جاؤ اور اور سرکلیٹ ایٹ بناتے جاؤ کیوں کیونکہ ہم آپ پاس سمجھنے کا ٹائم نہیں ہے بس سر سے اتارنے اللہ کام کرنا ہے بلکل ایسی ہے کنزومر یہی کر سکتا ہے کہ اپنی فسیلٹی اپنی گھر اپنے کمرشل انٹیٹی کو سولرائز کر کے انرجی انڈیپیننس کی طرف جائے پہلا سٹیپ یہ ہے کہ پہلے سوچے بیٹھ کے مجھے یہ کرنا ہے اس کے بعد سٹیپ یہ ہے کہ سولر لگوائے اس کے بعد سٹیپ یہ ہے کہ پھر انرجی انڈیپیننس کی طرف اپٹمائزیشن کرے اور کاموں کو اس طرف لے کے جائے کہ آپ کا سولر آپ کو انرجی اڈیپیننس کروا دے اچھا مجھے ایک اور بات بتائیں جب میں سولر پینل لینے جا رہا ہوں یا ایک کسٹومر جب سولر پینل لینے جا رہے ہیں تو دکاندار کہاں سے انفرمیشن یہ بات لا رہا ہے کہ جلدی کر لیں پینل کے ریٹ بڑھنے والے آپ بتائیں کون ساتھ ہوتا ہے ان لوگوں کے پاس جو ان کو بتا رہا ہے کہ پینل جلدی جلدی لے لیں کیونکہ ریٹ بڑھنے والے مطلب نجومی ہیں یہ لوگ کیا آپ آج کا ریٹ بتا سکتے ہیں آپ پاسٹ کا ریٹ بتا سکتے ہیں کہ کل اتنا تھا آج اتنا ہے آنے والے کل کا کیسے دکاندار بتا رہے گے اور سب ایک ہی بات کر رہے ہیں آپ اسلام پاس سے پشاور چلے جائیں کوئٹا چلے جائیں کراچی سے فون آ جائے آپ کو سب کسٹومر ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ جب میں اس پینل لینے جا رہا ہوں تو مجھے وہ کہہ رہے ہیں آپ جلدی لے لیں کیونکہ ریٹ بڑھنے والے ہیں یہ کیا ہے یہ اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ بحیثیت قوم ہی ہم جھوٹے بن گئے ہیں اس میں کسی کو کیا رونا دونا ہے سٹیٹ تو ناہل ہے ہی ہے جو کام کرتے ہیں وہ بھی جھوٹ بولتے ہیں اور کھلے عام جھوٹ بولتے ہیں سب کو دیکھ رہا ہے کہ سٹاک ابھی کیا بیچ رہے ہیں ابھی جس جس کے پاس آرڈرز ہیں تو وہ کیا بیچ رہے ہیں ریڈی سٹاک تو اس کے پاس اتنا ہے نہیں تو وہ کیا بیچ رہے ہیں بول رہا ہے کہ پیسے دو بک کروالو تو وہ جو بک والا مال ہے وہ کہاں سے نکلنا ہے وہ ایجاد ہونے کے اندر سے وہ آنا ہے نا وہ کب آنا ہے دو تاری تیم تاری اٹھائیس تاری اسی ہفتے میں آنا ہے اور کتنوں کا آنا ہے سب کا ایک ہی ساتھ آنا ہے تو بیسک کونسپٹ ہے ڈیمانڈ سپلائے کا کہ جب سب کا سمان ایک ہی ساتھ آ جانا ہے تو پھر ریٹ اوپر جانے ہے یا نیچے جانے ہے تو سچ بولنے کی ہمت نہیں ہے نا جھوٹ بول کے کمانے کا شوق ہے صحیح کو غلط کر کے کمانے کا شوق ہے ریڈی سٹاک کو چھپا کے زخیرہ اندوزی کر کے مارکٹ میں ریٹس بڑھوا کے کمانے کا شوق ہے تو بس یہ شوق ہے جو لے ڈوبے ہیں اس ملک کو اور باقی سارے حضرات کو ملک کو رونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا انڈیویجولی جب سارے کیلہ چھپا کے بیٹھ جائیں گے کوڑ سوریج میں ڈال لیں گے اور کوڑ سوریج میں ورک کریں گے بجائے اس کے کہ کیلے کی کنٹیلیو سپلائے مارکٹ میں انشور کریں اور نارمل پروفٹس انجوئے کریں بٹ نہیں ہر حلال کو حرام کر کے مزہ آتا ہے زیادہ ٹیسٹ ملتا ہے حرام کھا کے تو بس یہ اسی سلسلے کا ایک نیکس سٹیپ ہے کہ سولر پینلز بھی ایک ایسی کمارٹی بن گئی ہے جس کے اندر جس بندے کا ہاتھ چل رہا ہے جس بندے کی پوری کوشش ہے جس بندے کے پاس اپرچونٹی ہے وہ چیزوں کو چھپا کے چیزوں کو بلیک کر کے صحیح کو غلط دکھا کے اپنی مرضی کے سٹکر لگا کے وارنٹی لیس سامان کو وارنٹی کہ کے کہ اس کی وارنٹی ہے جھوڑ بول بول کے دو نمبر دوکیمنٹس بنا کے دوکیمنٹس کو ویریفائی کروائے دو نمبر نکل رہے ہیں وارنٹی کی باتیں کر رہے ہیں اوفیچل ایمپورٹ کے ڈاکیمنٹس یہ آ دے ہیں یہ حالات ہے سمگلنگ کا سامان ہے جھوڑ بول بول کے کام کرنے کا بہت چھوک ہے نقصان at the end of the day کنزیومر کا ہوتا ہے کسی اور کا نقصان نہیں ہوتا وہ جس نے بیچ رہا ہوتا ہے وہ بیچ دیتا ہے اس کے عوض اس کو پیسے مل رہے ہوتے ہیں وہ پیسے دوبارہ دو نمبر سامان مانگوانے میں لگا دیتا ہے وہ اس سائیکل سے تب تک لگا رہے ہیں جب تک اس کو جھٹکا نہ آئے جب تک اس کا مال بکھنا نہ رکے دو نمبر والے تو جب تک کنزیومر موجود ہے اس ملک کا جو دو نمبر سامان خریدے گا مانگوانے والا مانگواتا رہے گا سائیکل انڈلیس ہے چلتی رہے گی دز یا نقصان at the end کنزیومر کا ہو رہا ہوتا ہے کیونکہ پیسے اس کے لگ رہے ہوتے ہیں مانگوانے والے کو تو جب فورس کرے گی مارکٹ کے صحیح سامانی بکھنا ہے تو وہ صحیح سامانی مانگوان کے پھر پروفٹ کمائے گا بڑا آج کل دو نمبر بیک رہے ہیں دو نمبر بیچ رہے ہیں اگر وڈیو کو راب اپ کریں راب اپ کریں چانل کو لائک کریں سبسکرائب کریں زیادہ شیئر کریں